عمران خان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل نے چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یورین سیمپل لیا گیا نمونے میں شراب اور کوکین کا استعمال پایا گیا عمران خان پانچ چھ ماہ سے پلاسٹر میں گھوم رہے ہیں لیکن رپورٹ میں فریکچر کا ذکر نہیں کیا گیا عمران خان کیا باتیں کرتے تھے اور کیا نکلا؟ قادر پٹیل نے کہا کہ عمران خان کی حرکات و سکنات فٹ آدمی کے جیسی نہیں ایک سوال کا جواب میں قادر پٹیل نے کہا کہ عمران خان کو ذہنی حالت کے بنیاد پر رلیف ملا تو یہ چیف جسٹس پاکستان کا پہلا صحیح فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی کی بڑی وکٹیں گرنے کا تسلسل جاری مراد راس اور فردوس عاشق آبان بھی پارٹی چھوڑ گئے مراد راس پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوئے مراد راس نے کہا کہ کبھی سوچا نہیں تھا ایسے حالات ہوں گے عمران خان کے مشیر ان حالات کے ذمہ دار ہیں ہمارے ساتھ چالیس سے زائد لوگ ہیں اور تین روز تک سامنے آئیں گے اسلام آباد میں پریس کانفنس کرتے ہوئے فردوس عاشق آبان نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے میں شر پسندوں کی کاروائیوں کے وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہوں عمران خان اور پاکستان ہی کٹھے نہیں چل سکتے وہ لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں یہ ان کا پسندیدہ مشکلہ ہے سابق ارکان پنجاب اسمبلی دیوان عظمت تارک ارشاد ارشاد کاتھیا فیصل جلال اور میاں فرق ممتاز مانکہ نے بھی تحریک انصاف سے مو موڑ لیا کے پی کے سابق صوبائی مشیر ملک قاسم خان نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا آڈیو لیگ کے تحقیقات میں نیا موڈ آ گیا حکومت کی جانب سے آڈیو لیگز پر بنائے گئے کمیشن نے زیر تحقیق نو آڈیوز کے ٹرانسکرپٹ جاری کر دیئے اٹارنی جنرل آفس نے آٹھ مو بیجن آڈیوز سے متعلق ناموں کے فیرست تیار کی ہے فیرست میں پہلا نام سابق وزیرعالہ پنجاب پرویز الہی کا ہے ذرائع کے مطابق فیرست میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان سابق چیف جسٹس ساکب نصار ان کے بیٹے موجودہ چیف جسٹس کی خوشدامن مہجبی نون صحافی قیوم صدیقی اور تحریک انصاف کے رہنما جمشید چیما کے نام شامل ہیں آڈیو لیگز کمیشن عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے آڈیو لیگز کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کر سکتی ہے حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی حکومت کے تحقیقاتی کمیشن کے خلاف درخواستوں پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ سکنی لاجر بینچ نے سماعت کی سماعت کے آغاز پر ایٹارنی جنرل نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض کیا چیف جسٹس نے ایٹارنی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں ہم حکومت کا مکمل احترام کرتے ہیں سپریم کورٹنی آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہمارے عظیم شہدہ کی یادگاروں پر جتھو نے عمران نیازی کی ہدایت پر حملے کی وزیراعظم شہباز شریف نے کراچی میں پانی کی فراہمی کے کیف فور منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا وزیراعظم نے کہا کہ یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا جب میں شہدہ کی برسہ سے ملا تو ان کے دل غمگین تھے تمام اتحادی جماعتوں اور پارلیمان کے اتحاد نے سادشوں کو دفن کر دیا خوشی ہوئی کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے میٹھی باتیں کی بہمی اتفاق کی یہ نتیجے میں بڑے بڑے چیلنجز حل ہو سکتے ہیں سانہہ نو مائی اگر نائن زیرو یا بلاول ہاؤس سے پلان ہوتا تو رد عمل کیا ہوتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تقریف سے کتاب چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے رد عمل میں پرتشدد مظاہروں پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اب ہم کتنا برداشت کریں کہ لاہور میں جناہ ہاؤس کو جلایا گیا وزیر آزم کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہمارے وزیر آزم ہیں یہی مسائل حل کریں گے کراچی کو شہباز سپیٹ کی ضرورت ہے عمران خان کے قانونی مشیر اور قریبی ساتھی بابا روان اچانک لندن چلے گئے زرائع کے مطابق بابا روان آج دن ایک بجے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لندن روانہ ہوئے خاندانی زرائع کے مطابق بابا روان کا لندن کا دورہ پہلے سے تیش شدہ تھا جلد واپس آ جائیں گے وفا کے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 146 رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیئے پروینشن نیشنل آڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ڈالے گئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی تعداد 226 ہو گئی زرائع کے مطابق تمام افراد کی لسٹیں ائرپورٹ پر امیگریشن حکام کو فراہم کر دی گئیں لسٹ میں شامل افراد کو ایک دفعہ بیرون ملک جانے کے لیے بھی وزارت داخلہ کی اجازت لینا ہوگی جماعت اسلامی نے بھی ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ قوم سے کہتا ہوں ان کی آپس کی لڑائی صرف اقتدار کیلئے ہے اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو مسائل میں اضافہ ہوگا فوری پورے ملک میں عام انتخابات کا انعقاد کیا جائے صرف عام انتخابات کا انعقاد ہی مسائل سے نکال سکتا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ مفادات اور امریکہ کی غلامی کا اثیر طبقہ ملک پر مسلط ہے اگر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو سو بار بھی حکومت ملے تو یہ ملک ٹھیک نہیں کر سکتے سعودی بزارت حج عمرہ نے آزمین حج کے چار چیزیں ساتھ لانے پر پابندی آئیت کر دی بزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آزمین حج کی اپنے ہمراہ بغیر پیکنگ کپڑوں میں لپٹا ہوا سامان پلاسٹک کی بوتلیں اور اضافی وزن لانے پر پابندی ہوگی بزارت حج عمرہ نے آزمین حج کو اپنے ساتھ زیادہ نگدی اور قیمتی سامان نہ لانے کی بھی ہدایت کر دی امریکی ڈالر کی قیمت میں کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی کمی انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 69 پیسے سستہ ہونے کے بعد 285 رفعہ 15 پیسے کا ہو گیا دوسری جانب پاکستان سٹرک ایکچینج میں آج کاروبار کا منفی رجحان رہا ہنڈرڈ انڈیکس میں 27 پوائنٹس کی کمی انڈیکس 41 ہزار دو پوائنٹس پر بند ہوا اور آئی سی سی نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا فائنل جیتنے والی ٹیم کو سونہ لاکھ ڈالر کی انعامی رقم ملے گی رنر اب ٹیم کو آٹھ لاکھ ڈالر سے نوازہ جائے گا انعامی رقم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی پاکستان کو ٹیسٹ چیمپنشپ میں سے ایک لاکھ ڈالر ادا کیا جائے گا